بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شیاللہ تبسم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تاکہ آپ کا میرا ساتھ یومی برقرار رہے میری اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ بھی جلے ہوئے زخم پر توت پیسٹ لگاتے ہیں تو ٹھیریے جانیے اس کا وہ نقصان جو شاید آپ کو بھی معلوم نہیں اکثر اوقات کچن میں کام کرتے وقت ہمارا ہاتھ چل جاتا ہے اور فوری طور پر گھر والے کہتے ہیں کہ جلے ہوئے پر توت پیسٹ لگا لو اور ہم سب فورا نہیں لگا لیتے ہیں کہ زخم جلدی صحیح ہو جائے گا اور جلے ہوئے کا نشان بھی نہیں رہے گا یہ ٹپ ہمارے یہاں استعمال ہونے والے ایک عام سی ٹپ ہے جس کو بچے بڑے سب ہی استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں اس سے مطلق ریسیٹ فور فور انٹرنیشنل برنر سسرائیٹی کے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جلے ہوئے پر ہر کس توت پیسٹ کا استعمال نہ کریں اور خصوصاً چہرے اور گردن کے جلے پر کبھی بھی توت پیسٹ نہ لگائیں اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ توت پیسٹ میں فلاوینو وائڈ سپائے جاتے ہیں جو کہ جل کے خلیات کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں یعنی ڈیڈ سکن سلز کے بندے کی وجہ یہ توت پیسٹ ہوتی ہے ایسا کیوں کرتے ہیں دراصل توت پیسٹ کو لگانے سے تھندک محسوس ہوتی ہے اور اس کی وجہ میتھا نوائل اور منتھولک خصوصیات ہے جو کہ توت پیسٹ میں شامل ہوتی ہے اور جلے ہوئے پر تھندک دیتی ہے ہمیں رہت محسوس ہوتی ہے لیکن یہ سکین کی انوپرتوں کو نقصان پہچاتی ہے جن کا تعلق ہمارے خون اور حساب سے ہوتا ہے لہٰذا جلے ہوئے پر توت پیسٹ لگانا انتہائی خطرناک عمل ہے گھریلو ٹپس ناریل کے تیل میں نمک شامل کریں اور اس کو جلی ہوئی سکین پر ہلکے سے لگا کر کھلا چھوڑ دیں اس کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے تو حلدی اور پودی نہیں کا پیسٹ بنا کر لگانے سے زخم بھی جلدی صحیح ہو جائے گا اور جل کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا پیسٹ کیسے تیار کریں پانچ سے چھے پودینے کے پتوں کو دو چمچ پانی کے ساتھ بلینڈر میں ڈالیں اور اس میں حلدی کا ایک چمچ بھی شامل کر کے بلینڈ کر لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو جلے ہوئے پر لگا دیں آپ کا زخم جلدی صحیح ہو جائے گا موسیقی موسیقی